اب اس کے بعد گزل کے لیے میں عزیزہ آفرین بیگم صلی اللہ مہا کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنا گزل سنائیں ہماری پیاری امی جان ہماری پیاری امی جان ہماری جان نچھاور کرنے والی ہر دم ہم پر مرنے والی چاہے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کا دم بھرنے والی چاہے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں کا دم بھرنے والی کر دی رہ دی ہو دلداری کر دی رہ دی ہو دلداری کن من دن سب تم پر واری پیاری امی جان ہماری پیاری امی جان تم نے بڑا احسان کیا ہے ہم نے تمہارا دودھ پیا ہے تم نے بڑا احسان کیا ہے ہم نے تمہارا دودھ پیا ہے ہم نے جو کچھ تم سے چاہا امی تم نے لا کے دیا ہے ہم نے جو کچھ تم سے چاہا امی تم نے لا کے دیا ہے ہم بیلو ڈا دی دولت ساری ہم بیلو ڈا دی دولت ساری تن من دن سب تم پر واری پیاری امی جان ہماری پیاری امی جان پیاری امی جان راتوں کو لوری دی تم نے آٹھ پہر خدمت کی تم نے راتوں کو لوری دی تم نے آٹھ پہر خدمت کی تم نے میرے سکھ کے خاتر امی روز مصیبت جھیلی تم نے لات اپنے رہن پہ ماری لات اپنے رہن پہ ماری کن من دھن سب تم پرواری پیاری امی جان پیاری امی جان پیاری امی جان پیاری امی جان ہماری پیاری امی جان پیاری امی جان ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب تقریر کے لئے میں عزیزم عالم خان صلی اللہ مہو کو دعوت اشتیز دے رہا ہوں وہ آئیں اپنا تقریر پیش فرمائیں میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑا ہوا ہوں جو اپنے استاز مہترم سے پڑھا ہوں اس کو آپ کے سامنے کہوں گا میرے بزرگو نماز روزہ زکاہد حج یہ شب فرض ہیں اس لئے میں نماز کے بارے میں کچھ بول کر رخصوت ہو جاؤں گا میرے بزرگو حشر کے دن سب سے پہلے نماز کی پوز ہوگی جن کا نماز ٹھیک نکل گیا وہ بندہ کا ہر عبادت ٹھیک ہوگا اور جو نماز میں فز گیا وہ سب عمال میں فز جائے گا اس لئے میرے بزرگو نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرو نماز ہمار نبی صاحب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کو تھنڈک ہے جو ہمار نبی صاحب کے آنکھوں کو تھنڈک پہنچانا چاہے وہ نماز پڑھے نماز دین کا ستون ہے جو دین کو قائم رکھنا چاہتا ہو نماز کو قائم رکھے نماز شیطان کے کمار کو توڑ دیتا ہے نماز نور ہے نماز جنت کی کنجی ہے نماز مسلمانوں کی مہراج ہے اس لئے میرے بزرگو نماز کی پابندی کرو آج شبہ بارات ہے آج سے پکہ ارادہ کر گئے آج سے ہم سب نماز پڑھیں گے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو نماز پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اب بچوں کا پروگرام جو ہے یہی سے ختم ہے اب یہاں ہمارے مہمان سارے موجود ہیں اس لئے آپ حضرات اتنیان سے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی اندر آجائیں